جادو کی سولہ سے لے کے چوبیس سو چوبیس سے لے کے تیس اقسام تک ہیں یا تو تعویزات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے یا منتروں کے ذریعے تعویز کیا جاتا ہے یا ٹونے ٹوٹکوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے تو ان کا توڑ سب سے بہترین جو ہے سب چیزوں کا جو توڑ ہو جاتا ہے ایک آسان طریقہ ہے کہ سورہ فلق ناس کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور سورہ فلق ناس تو اترہی جادو کو توڑنے کے اور ختم کرنے کے لیے تھیں تمام کے تمام دنیا کے جادو چاہے کسی بھی قسم سے اور اقسام سے ہو سورہ ناس سورہ فلک کے آگے بھی اگل بے بس ہے اور یہ بہترین توڑ ہے اس کا چاہے وہ تعویزات کے ذریعے ہو چاہے وہ جنتر منتر تنتر کے ذریعے ہو اور چاہے وہ چوکی ہو اس میں شیعتین کی چوکی ہو دیوی دیوتاو کی چوکی آؤں سب اس سے توڑے جا سکتے ہیں سورہ فلک ناس سے اور جو لوگ سورہ فلک ناس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے سے بندشوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں میرا مرشد میری آن میرا مرشد میری جان میرا مرشد ایمان میر حضور کی بارگاہ میں اکثری جو طلابہ کی ہیں ان کا ایک ہی سوال تھا کہ اب کی جو نشیست ہے اس میں خصوصی طور پر میر حضور سے جادو کی اقسام اور جادو کی علامات اور کن کن طریقوں سے جو ہے وہ دشمن جادو کے معاملات اور بارداد کرتے ہیں اور پھر آخر میں ان جادووں کی جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہیں میں حضور ارشاد فرمائے جادو کی مختلف اقسام ہیں اور جادو کی مدرگانے اکرام کے مطابق سولہ سے لے کے چوبیس اور چوبیس سے لے کے تیس اقسام تک ہیں جو مختلف مراحل میں ہیں لیکن ہمارے ہاں اس قدر جادو کرنے والے موجود نہیں ہیں جو ان اقساموں کو استعمال کریں عام طور پر ہمارے ہاں تین طریقے سے جادو کیا جاتا ہے یا تو تعویزات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے یا منتروں کے ذریعے تعویز کیا جاتا ہے یا ٹونے ٹوٹکوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے اب وہ جو منتروں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے جس کو ہم سفلی کہتے ہیں جس کو انہی کی زبان میں چوکی لگانا کہتے ہیں موٹ چالانا کہتے ہیں اس قسم کے جو جادو ہیں جو صفلی یا قائل علم کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے منطروں پر ہیں ان کے بنیاد اور منطروں کے تابع شیعتین ہیں اور وہ تمام شیطانی قوتیں اور شیطان جنات شیطان جنات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو عزا پہچاتے ہیں ایک تو جادو کا طریقہ یہ ہے جس میں وہ دیوی دیونتا خوش کرتے ہیں اس میں بھیٹے دیتے ہیں ان کے سامان دیتے ہیں اس کے ذریعے کرتے ہیں دوسرا ہے تنتر کے ذریعے تنتر سے مراد ٹون ٹوٹ کے ہیں جیسے کہ کچھ جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا کچھ جانوروں کے ہڈیوں کے ذریعے یا کچھ جانوروں کے ذریعے پرندوں کے ذریعے جسے الو ہے کوہ ہے چیل ہے ہدھد ہے ان کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ تنتر کہلاتے ہیں اب ان کے ذریعے ان کے خون وغیرہ سے تعویزات لکھنا وہ جنتر کہلاتے ہیں اب بعض اوقات ایسا وضع ہے کسی ہڈی پہ کوئی انہوں نے شیطانی منتر یا جنتر لکھا تو وہ جنتر منتر یا جنتر تنتر ہو جاتا ہے وہ ایک اس میں تعویزات کرنے کی جس میں وہ لوگ نقصان پہنچانے کے لیے عداوت پیدا کرنے کے لیے دشمنی ڈالنے کے لیے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں یا کسی کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے کرتے ہیں تو سفلی کے ذریعے جو محبت کے عمل کیے جاتے ہیں یا کسی کو کابو کرنے کے لیے کہہ جاتے ہیں گویا وہ اس بندے کے دماغ کو باندھا جاتا ہے اس کے سوار کیا جاتا ہے دماغ پر اس کے اور اس کے دماغ میں اس کی محبت ٹیلے جاتی ہے شیعاتین کے ذریعے ایک ہی ہے دوسرے بات تعویزات کے ذریعے ہوتا ہے جس میں قرآن کی آیت کے تعویزات ہوتے ہیں یا اسماعی الہی کے تعویزات ہوتے ہیں یا مختلف ناموں کے تعویزات ہوتے ہیں جس میں شیعاتین کے نام بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اسماعی الہی کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے ان کے نام اللہ تعالیٰ کے نام بھی اس میں لکھے جاتے ہیں تو اس سے بھی نفع نقصان تو ہوتا ہے ضرور بندشیں وغیرہ کی جاتی ہیں اس کے ذریعے تو ان کا توڑ سب سے بہترین جو ہے سب چیزوں کا جو توڑ ہو جاتا ہے ایک آسان طریقہ ہے کہ سورہ فلق ناس کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور سورہ فلق ناس تو اترہی جادو کو توڑنے کے اور ختم کرنے کے لیے تھی ان کی افتدائیہ بھی یہی ہے کہ جب یہ ان کا نزول وقت جو ہے اور اس کی نزول کی ضرورت بھی اسی وقت پر ہوئی تھی کہ وہ جب جادو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر کیا گیا تھا تو یہ وہ جادو ہونا بھی ایک مسلحت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کی امت کو ایک توفہ دینا تھا اللہ تعالیٰ نے اور وہ اس کمال کا توفہ ہے کہ تمام کے تمام دنیا کے جادو چاہے کسی بھی قسم سے اور اقسام سے ہو سورہ ناس سورہ فلق کے آگے بھی ایک بے بے بس ہے اور یہ بہترین توڑ ہے اس کا چاہے وہ تعویزات کے ذریعے ہو چاہے وہ جنتر منتر تنتر کے ذریعے ہو اور چاہے وہ چوکی ہو اس میں شیعتین کی چوکی ہو دیوی دیوتاو کی چوکی آؤں سب اس سے توڑے جا سکتے ہیں سورہ فلق ناس سے اور جو لوگ سورہ فلق ناس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے سے بندشوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں بہترین دعا ہیں یہ اور بہترین پناہ ہیں یہ دونوں صورتیں تو ان کو اپنے ورد میں رکھیں ان کا عمل کریں ان پر گامزن رہیں اس کے علاوہ پھر بزرگوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں جیسے کہ چہل کاف ہے جادو کے توڑ کے لئے بڑی موسیر ہے یہ یہ سرکار غوث پاک سیدن شیخ عزق عزق جلانی رحمت اللہ تعالی نے یہ تعلیمی اس وقت فرمائی تھی کہ جب یہودیوں کا جادو اپنے عروج پر تھا اور وہ اہل ایمان کو جادووں کے ذریعے بہت تنگ کیا کرتے تھے اور مختلف عزائیں پہنچاتے تھے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کیا ان کے کہ حضرت کو یہ ایسا عمل بتائیں کہ جو ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں تو پھر آپ نے یہ چہل کاف چار اشار کے طور پر تلقین فرمائی تھی یہ چار اشار فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو پڑھا کرو کہ یہ تمہیں جادو ٹونے سے محفوظ رکھیں گے تو وہ بڑی موثر ہے اور بڑی کامال ہے جادو ٹونے عاصم میں اس کے ساتھ سور مضمبر شریف ہے یہ بھی جادو کا بہت بہترین ذریعہ ہے توڑنے کا اور ختم کرنے کا اس کے مختلف اعمال ہیں اب یہاں اتنے اعمال بتانے کی تو نہیں ہوتی وقت نہیں ہوتا کہ ان کو تفصیل سے بتایا جائے لیکن یہ ہے کہ اگر جو شخص کو پڑھے گا پانی پہ دم کر کے پیئے گا یا اپنے اہل و اہل پہ دم کرے گا اور خود ان کو ورد میں رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا دوسرے آیت کتب شمالی اور کتب جنوبی ان کو یہ بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ آصیب جادو ٹونہ جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے شیعتین کے شر سے محفوظ رہتا ہے اس کا پڑھنے والا اور یہ جادو ٹونے کے کٹنے کے لیے توڑنے کے لیے بہت جو بہت محصر آیات ہیں بڑا کمال ہیں ان آیات میں وقتاً فوقتاً یہ ہے کہ ہم اس کی نشروع شات کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے اس سے آگا کرتے رہیں گے اور اس کے احمال جادو اتارنے کے کٹنے کے بھی ڈالتے رہیں گے آپ کے لیے اور دیتے رہیں گے آپ کو تو یہ ہے کہ جادو کی مختلف اقسام یہ ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہیں ہمارے ہاں جتنی اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ جادوگر افریقہ میں مصر میں یا بنگال میں ہوتے تھے اب وہاں بھی یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے اب اتنا نہیں رہ گیا لیکن واقفیت ہے یہ کہ اس سے اقسام سے واقف ہو تو اس کی پوری تفصیل جو ہے تحریری طور پر گروپ میں لال دی جائے گی تاکہ وہاں سے لوگ دیکھ لیں اس کو سمیر صاحب کا بھی یہ سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عرب میں موجود ہوں اور یہاں پر عرب میں تلسمات کے ذریعے بھی بہت سخت جو ہے جادو کیا جاتا ہے اس کا حل بھی میں حضور ارشاد فرما دیں وہ ہندی زبان میں اس کو جنتر اور عربی زبان میں تلسم تلسم کے معنی ہیں کوئی ایسے حرف جو زہر کی طرح کام کرتے ہوں تیز کام کرتے ہوں تلسمات کے تو تلسمات کو توڑنے کے لیے بھی سورہ فلک ناز بہت موثر چیز ہے اور بہت زبردر سے یہ ہر طرح کی تلسم کے اثر کو ختم کرنے کی اپنے طاقت اور صالائیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ تلسماتی عملوں کو توڑنے کے لیے ایک دعا ہے برحتی شریف جو شخص دعا ہے برحتی شریف پڑتا ہے اور برحتی کا عامل ہے یا برحتی اس کے ورد میں ہے یا دعا سیفی پڑتا ہے اور وہ اس کے ورد میں ہیں تو سمجھ لیں اس میں تلسمات کا اثر نہیں ہوگا اور یہ تلسمات کا اثر کو توڑنے کے لیے بہت موثر ہیں اگر یہ ایک دفعہ بھی پڑھ دی جاتی ہے کسی تلسم کے لیے توڑنے کے لیے تو وہ تلسم ٹوڑ جاتا ہے ملج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پر رہن دے میری آسا امیدہ دے صدا بھوٹے ہرے رہن دے جگ جگ جیوے سایا 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 سایا